اگر آپ وظیفہ یا استخاری کے لیے ہماری اسے بات کرنا چاہتے ہیں تو کمرٹس بوکس میں آپ بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ یہ برپور مدد کی جائے گی اور کمرٹس بوکس میں آپ کا ضرور ساتھ دیا جائے گا آپ یہ ہر سوال کا جو ہے جو آپ دیا جاتا ہے اور یاد رکھیں کہ جو اپنا استخارہ ویرہ کروانا چاہتے ہیں انہیں میل کا استعمال کرنا پڑے گا آپ میل پر آ کر بات کر سکتے ہیں ہم سے کیونکہ جو چینل ہے وہاں پر میں موجود نہیں ہوتی میل پر ہر وقت موجود ہوتی ہوں آپ میل پر مجھ سے آ کے بات کر سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہے آپ کو میل سینڈ کر دی جاتی ہے جب بھی آپ کمرٹس کرتے ہیں تو آج کے سب سے پہری بات کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے خطبے کے دوران خموش رہتا ہے تو اس جمعہ سے جو آنے والے یا جو گزر چکے ہوئے جمعہ ہیں اور مزید تین دن کے جو گناہ ہے وہ ماف ہو جاتے ہیں جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دورانے خطبے میں اس سے کھیلتا رہا یا ہاتھ چٹائی کپڑے وغیرہ سے وہ کھیلتا رہا تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعہ کا خاص ثواب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو کوشش کیا کریں جب جمعہ کی نماز پڑھنے جایا کریں تو اچھے سے وضو کیا کریں سر میں تیر لگایا کریں اور آپ اچھے کپڑے پہنا کریں خوشبو لگایا کریں بلکل ایسے تیار ہوا گئے جیسے آپ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ کے لیے آپ جو خطبہ کاری صاحب کر رہے ہو یا مولوی صاحب کر رہے ہو امام مسجد کر رہے ہو تو بلکل خموش سے بیڑھ کے خطبہ سنا کریں اور جتنے بھی آپ کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں اور آنے والے تین دن کے جو ہونے والے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ پاک پہلے ہی معاف فرما دیتے ہیں کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی سادت کی بات ہے تو آپ سوچیں خوادین کو تو دیکھیں جو ہے جمعہ نہیں وہ پڑھ سکتی وہ گھروں میں عبادت کر سکتی ہیں اور لیکن ایک عورت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس حاضر ہوئی کہانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد حضراتوں ہم سے زیادہ فکرٹ لے گے جمعہ کی نماز بھی ان کے پر واجب ہو گئی اس میں بھی وہ بہت زیادہ ہمارے ریف ہم سے آگے چلے گئے اور پھر وہ جہاد کرتے ہیں مطلب کہ دور دور جا کے لوگوں میں آپ کی عبادت وغیرہ لوگوں تک کن چاہتے ہیں اسلام پھیلاتے ہیں یہ سب یہ تو ہم سے زیادہ فکرٹ لے جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین اپنے گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں اپنے شوہروں کے لیے خواتین جو انسی ہیں بناو سنگار کریں اور اپنی شوہروں کو خوش کرنے کے لیے کپڑے پہنے اور رسول مال لگائیں اس طرح کی چیزیں کریں اگر دیکھیں ایک عورت جو ہے اس کا شوہر اگر گھر آتا ہے گھر داخل ہوتا ہے تو وہ اس کو مسکرات اس کا استقبال کرتی ہے اور وہ بھی اگر سے مسکراتا ہے تو سارے عورت کے پوری زندگی کے گناہ جو ہے وہ دھول جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جمعہ ملدین اگر کوئی ایسا ہو تو وہ آپ اس طرح کا مطلب کے طریقے اختیار کیا کریں خواتین جو ہیں اپنے کپڑے ساف پینا کریں اور کاجل سرما جو بھی آپ لگاتے ہیں وہ لگایا کریں اور ساتھ میں مسواق ویرہ کیا کریں اور بالوں میں کنگی ویرہ کیا کریں بلکل آپ اپنے شوہر کے لئے یہی ہمارا جہاد ہوتا ہے یہی خواتین کا جہاد ہے ٹھیک ہے یہی خواتین کی عبادت بھی ہوتی ہے اسے درہا آپ کر سکتے ہیں اپنے ہسپرین کو خوش کر سکتے ہیں بہنیں تو اس سے بڑھ کر ہو کیا چیز ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مرد کے ہاتھ کے اوپر کہیں بہت بڑا دانہ یعنی کہ پھوڑا جسے کہتے ہیں نا وہ نکلائے گرڈ نکلائے ٹھیک ہے تو اس کے اندر پس بڑھ جائے اس کے اندر کیڑے بڑھ جائیں تو اگر اپنی زبان سے چاٹ کر بھی اس کو صاف کریں تو تب بھی جو ہے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی یہ عورت ہے ٹھیک ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سورج نکلنے سے پہلے سو مرتبہ استغفار اس کا وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں تو زندگی بھر رزق کے تنگی نہیں ہوتی بے حساب رزق آپ کو ملتا ہے تو آپ ہر روز صبح اٹھنے کے بعد سورج مطلب کہ جب روشن ہو جائے سورج کی روشنی میں آپ یہ وظیفہ نہ کریں آپ وہ اندرے میں کریں عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں ویسے تو لیکن سورج جب وہ گرنی سٹارٹ ہوتی ہے یعنی کہ سورج جب نکلتے ہیں اس وقت یہ وظیفہ نہ کیا کریں سورج کی روشنی میں یہ وظیفہ نہ کیا کریں فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں فجر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں تحجد کی نماز میں بھی کر سکتے ہیں مغرب کے بعد شروع کر دیں یہ وظیفہ تو ایک سو مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح کیا کریں انشاءاللہ کبھی بھی تنگی گھر میں پریشانی اور اس طرح کے مسئلے نہیں ہوں گے اولاد نافرمان نہیں ہوگی رزق میں برکت ہوگی اور ارحمدللہ آپ جو ہے رزق جونس اللہ پاک آپ کو حلال عطا فرمائے حرام رزق کے تو چالیس دن دعا قبول نہیں ہوتی عبادت تو بہت دور رہیتی ہے تو اپنے اولاد کو حلال رزق کی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آپ بچوں کو اپنی اولاد کو آل ماں باپ کو حرام کھلاتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہماری اولاد جونس یہ حلال کی پیدا ہو جائے یا ہماری اولاد جونس یہ حلال کی ایسا نہیں ہوتا جو اگر آپ بیجتے ہو تو گندم نہیں کٹ سکتے اگر گندم بیجتے ہو تو جو نہیں کٹ سکتے تو اس طرح کا یہ سسٹم ہے جو بیجو گے وہ ہی کٹ ہو گے دیس جس کا خیال رکھا کریں روزانہ یہ وظیفہ لازمن کیا کریں تین سے اکیس دن تک وظائف کو ضرور کریں اور پھر اس کا اثر دیکھا کریں میں نے آپ کو پہلے ہی کہایا ہے کہ وظائف کا اکیس دن سے بہت بڑا تلق ہے چاریس دن سے بہت بڑا تلق ہے اپنے وظائف کو ضرور کیا کریں گھر میں قرآن پاک کی تلاوت لگایا کریں سنا کریں پڑا کریں انشاءاللہ دیکھیں گے رحمتیں اور برکتیں شروع ہو جائیں گی اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا ہماری بیڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اگر آپ کو کوئی جادو کا مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے کیونکہ آج کل جادو عام ہو گیا ہے انسان کو پتا ہی نہیں وہ کی سرب جا رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر کو کلوائیں چار کیلے لے کے جو پڑھائیں ہم آپ کو سینڈ کریں اپنے گھر کو کلوانا شروع کریں انشاءاللہ آپ کے گھر پر کبھی کوئی جادو کر ہی نہیں سکے گا اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہے تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں ہم سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کالے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جادو کی پہلی علامت دوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانا آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کوئی تکلیف پہنچنا نزلہ زکام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئے عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤذباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤذباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سربھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد موں سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پر آ کر سسکرائب کر کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ جاتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا جگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گھور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونے آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کے علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موکلین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موکل آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلیلہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور ہی سارے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں